ایک راکشس کا آتنگ پورے گاؤں میں فیل چکا تھا اور لوگ بہت ہی ڈرے ہوئے تھے رات ہونے سے پہلے ہی لوگ ڈر کے مارے گھروں میں چھپ چاتے کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس راکشس کا سامنا کر سکے یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اس دور میں بھی بھوٹ پریتو کی باتیں کرتے ہیں دیکھو میں جنگل سے گزر رہا ہوں اور مجھے کچھ نہیں ہوا میں بلکل ٹھیک تھا ہوں پھر بھی لوگ ڈرتے ہیں کی بھوٹ ہے ڈاکٹر جھڑکا کہیں جا رہے تھے اور ان کو بھی جنگل کی طرف سے ہی جانا تھا ڈاکٹر جھڑکا بھوٹ پریتو میں بلکل ہی نہیں مانتے تھے اس لئے بے فکر ہو کے چل رہے تھے ویلکم ڈاکٹر جھڑکا ویلکم میں نے سنا ہے کہ تمہیں راکشس اور بھوٹ سے ڈر نہیں لگتا لیکن اب تمہیں ڈر ضرور لگے گا راکشس ایک دم سے ڈاکٹر جھڑکا کے سامنے آ جاتا ہے ڈاکٹر جھڑکا ڈاکٹر جھڑکا ڈاکٹر کو دیکھ کر بہت ڈرتا ہے اور ہڑ بڑی میں کچھ بھی پڑھنے لگتا ہے ڈاکٹر جھڑکا راکشس کو دیکھ کر ڈر کے مارے ایک دم سے بے ہوش ہو جاتا ہے اچھا ہوا جو تم بے ہوش ہو گئے تمہارا شکار کرنے میں اور بھی آسانی ہوگی مجھے ابھی تم نہیں بچو گے ڈاکٹر جھڑکا ابھی راکشس ڈاکٹر جھڑکا پر حملہ کرنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ موٹو پتلو ایک دم سے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور راکشس پر حملہ کر دیتے ہیں موٹو پتلو راکشس کی بہت دلائی کر دیتے ہیں اور راکشس بے ہوش ہو جاتا ہے پتلو یہ راکشس تو بڑا ہی بزدل نکلا بلکہ ڈاکٹر جھڑکا سے بھی زیادہ بزدل نکلا راکشس موٹو پتلو کے سامنے گڑ گڑانے لگتا ہے تو موٹو کو راکشس پر تڑس آتا ہے اور موٹو ہستے ہوئے راکشس سے کہتا ہے رونا بن کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ دوبارہ کسی کو تنگ مت کرنا ورنہ تمہاری خیر نہیں یہ سنتے ہی راکشس وہاں سے ڈر کے مارے باگ جاتا ہے